اسلام علیکم دوستو میں ہوں غلام سرور تمام دوستوں کو انچورنس کے دنیا میں خوش آمدید دوستو آج ایک نئی وڈیو کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت نے حاضر ہوا ہوں دوستو بے شمار دوست ہے باب جو سٹیٹ لائن انچورنس کارپیشن اور پاکستان کی جو سہولت ہے آن لائن پالیسی پیمنٹ کی اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں اور ان میں جو ہے ایک انفین پائی جا رہی ہے جو ہی وہ اپنی انسٹالمنٹ جو ہے کسی زون کے اندر جمع کرا کے آتے ہیں تو وہ اگر وہ آن لائن نہیں جمع انہوں نے کروائی یا اگر انہوں نے آن لائن بھی جمع کروائی ہے یا ایون انہوں نے متعلقہ زون میں جمع کرائی ہے دونوں صورتوں میں وہ اپنا سٹیٹس جا کے آن لائن چیک کرنا شروع کرتے ہیں جو کہ آن لائن پورٹل ہے سٹیٹ لائف کا جس میں آپ کا سٹیٹس شو ہو رہا ہوتا ہے جو ہی وہ ایک آدھ دن کے بعد جو ہے اس کے اوپر سٹیٹس دیکھتے ہیں تو ان کو سٹیٹس جو ہے اپنا پچھلے والا ہی دکھائی دیتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو پالیسی جمع کرائی ہے لیکن ہماری پالیسی کا سٹیٹس اپ ڈیٹ نہیں ہو رہا تو اس کو لے کے وہ کافی پریشان ہوتے ہیں اور کالز آتی ہیں کہ بھائی ہم نے تو انشورنس کی کیس جمع کرا دی لیکن سٹیٹ لائف نے ابھی تاک اس کو سسٹم میں اپ ڈیٹ نہیں کیا تو کیا ہماری جو پالیسی جمع ہوئی ہے وہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو کنسیڈر نہیں کیا کیا یا کیا ایشو ہے جس کی وجہ سے وہ کافی لوگ پریشان ہوتے ہیں تو دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آپ پالیسی جمع کراتے ہیں خواہ وہ آن لائن جمع ہو آپ کی یعنی سٹیٹ لائف کی ویب سائٹ کے ثروع تو اگر آپ نے اپنے بینک اکاؤنٹ سے پیمٹ کی ہے یا جیس کیش کے ثروع پیمٹ کی ہے یا آپ نے ایون اپنی متعلقہ زون میں جا کے جمع کرائی ہے تو دونوں میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے اگر تو آپ نے فیزیکلی جا کے جمع کرائی ہے تو آپ کا زون کے اندر اسی وقت سٹیٹس اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے آپ جو ہی سٹیٹس لیں گے زون سے آپ کو اپنی پالیسی کا سٹیٹس اپ ڈیٹڈ ملے گا کیونکہ زون میں فوری طور پر سٹیٹس اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے لیکن وہ سٹیٹس بھی آن لائن جو ہے جب آپ اپنا سٹیٹس چیک کرتے ہیں اس پہ آپ کو اپ ڈیٹر نظر نہیں آئے گا اسی وقت یا ایک آت دن میں وہ نظر نہیں آئے گا اسی طرح سے اگر آپ نے اپنی پالیسی آن لائن جمع کرائی ہے تب بھی نہ تو زون میں اسی وقت اپ ڈیٹ ہوگا نہ سسٹم میں اپ ڈیٹ ہوگا لیکن زون میں کچھ دنوں کے بعد وہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا ایک سے دو ویک کے اندر لیکن جو وہ مہینہ چل رہا ہے دوستو یاد رکھیں جب وہ مہینہ کلوز ہو جائے گا اگلا ماں آ جائے گا یوں سمجھیں کہ آن لائن جو سٹیٹس شو ہو رہا ہے وہ آپ کا آفٹر تھرٹی ڈیٹ ہوگا بلکل دوستو تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں سب سے بڑا جو مالیاتی ادارہ ہے اس وقت اور جو سب سے بڑی کارپوریشن ہے وہ سٹیٹ لائیو انشورنس کارپوریشن اور پاکستان ہے جس میں پورے پاکستان کے اندر جو پالیسز جمع ہو رہی ہوتی ہیں ان کا سٹیٹس جو ہے وہ اپ ڈیٹ کرنا ہوتا ہے جس کو ٹائم لگ جاتا ہے تو اس طرح سے آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے اگر انسٹرولمنٹ جمع کرا دی ہے چاہے آن لائن جمع کرائی ہے چاہے فیزیکلی جا کے کرائی ہے تو وہ تقریباً ایک ماہ کے بعد جو ہے وہ آن لائن بھی شو ہو جائے گا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سسٹم میں اگر آپ کے متعلقہ زون میں اپ ڈیٹ ہو گیا ہے تو یہ کافی ہے اس لیے آپ کے پاس اگر رسید ہے تو یہ اور بھی اچھی بات ہے اگر آپ نے آن لائن جمع کر رہا ہے تب بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ دوست ہے باپ جو اس چیز کو لے کے پریشان تھے تو انہوں نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا ہے تو with the passage of time یہ time frame جو ہے وہ بھی انشاءاللہ کم ہو جائے گا اس لیے آپ نے بالکل بھی پریشانی ہونا آپ کی policy جمع ہو چکی ہے اور straight life میں اس کو consider کر لیا گیا ہے اور straight life کے اندر اس کا status بھی update ہو جاتا ہے یہ تھی دوستو آج کے ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو آج کے ویڈیو پسند آئی ہوگی جلدی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے topic کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب 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 کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ